پھر ہم اگر کیچڑ میں رہنے والی مچھلی کی بات کریں جو کیچڑ کے اندر سے ہی چلتی ہے جسے ہم پھانی کہتے ہیں سوئے کا پانچ لاکھ سے دیا دائیت دائیت لیکن آپ اگر ستر کی دائیت میں چلے جاؤ تو یہ مچھلی دس روی کی اسلام علیکم جناب یہ وڈیو قدیم ماہیگیری کے پیشے سے وابستہ کراچی کے ساحلی مقام ابراہیم حیدری کے رہائشی عبد المجید موٹانی کے انٹرویو کا دوسرا حصہ ہے جس میں انہوں نے مچھلیوں اور جھینگوں کے حوالے سے دلچسپ معلومات فراہم کی ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں میں نے جو ذکر کیا تو وہ دو طرح کا کیا جنہیں باٹم میں رہنے والی اور سطح پر رہنے والی لیکن ایسا نہیں کہ باٹم کی سطح پر نہ آسکے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ باٹم کی سطح پر نہ آسکے اور سطح اور باٹم میں نہ جا سکے یہ نہیں لیکن زیادہ تر جو ہے اس میں فرق ہے باٹم کی مچھلیوں میں اور جو ہے سمدر کی تے کی مچھلیوں میں تو اس کا تو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بھئی جو باٹم پر مچھلیاں جو رہتی ہیں اس کا چھلکا جو ہے بہت بارک ہوگا اور جو تے میں مچھلیاں رہنے والی ہیں ان کا چھلکا جو ہے وہ موٹا ہوگا اس سے زیادہ موٹا ہوگا جسے چھلکے والی مچھلی کہا جاتا ہے تو جو باٹن میں رہنے والی چھلکی والی جو مچھلی ہے اس کا ذائقہ بنسبت اس سے زیادہ ہے پھر ہم اگر کیچڑ میں رہنے والی مچھلی کی بات کریں جو کیچڑ کے اندر سے ہی چلتی ہے جسے ہم پھانی کہتے ہیں وہ بھی جو ہے مچھلی جو ہے سمدھر کی مچھلی ہے وہ ذائقہ میں بھی اچھی ہے لیکن وہ چلتی جو نرم والی کیچڑ اس کے اندر سے اور بہت تیزی سے چلتی ہے اس کے پکڑنے والے بھی وہ بڑے اس کے مائر ہوتے ہیں تو اس میں صرف ایک ہی درمیان کا کانٹا ہوتا ہے کانٹا ہوتا کچھ نہیں ہوتا لیکن اس کی خال بڑی سخت ہوتی ہے جس کو جو ہے اتار کے پھر اس کو کانٹا جاتا ہے تو اس کو ہم پھانی کہتے ہیں وہ خاص کا کیچڑ میں رینے والی ہے تو اس طرح کی جو مچھلیاں ہیں اور ایک اور مچھلی ہے جو وہ بلکل چھوٹی سی ہے لیکن منگر بچ کے نمونے پہ ہے تو وہ بھی اس طرح کی مچھلی ہے تو وہ بھی حیال غالہ کے ذائقہ دار وہ مچھلی بھی کھائی جاتی ہیں تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں سمدھر کی جو گزہ کے طور پہ استعمال کی جاتی ہیں لیکن اس کا رواج کچھ ٹائم ہوا تب پڑا اس سے پہلے اس کا رواج یہاں کھانے کا نہیں تھا جیسے میں نے ذکر کیا جیسے ہم میہ بولتے ہیں جس کی بڑی ڈیمانٹ ہے وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے ربن فش کی حوالے سے لیکن ہمارے لوگ نہیں کھاتے تھے اگر چند کی ہم بات کریں جو ایکسپورٹ ہو رہا ہے تو ہمارے لوگ اس کو نہیں کھاتے تھے تو ان مچھلیوں میں بہت ساری مچھلیاں ہیں جو ہمارے لوگ نہیں کی جیسے پٹرن آئے اس کو بھی ہمارے لوگ نہیں کھاتے تھے لیکن وہ ہیں مچھلیاں لیکن یہاں اس کے کھانے کا رواج ہی نہیں تھا تو اب تو جو ہے لوگ کھاتے ہیں اور اب تو وہ بڑی تعداد میں ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہیں تو جہاں پہ یہ چند مچھلی جو ہے ہمارے گجے میں آتی تو اگر زیادہ تعداد میں ہوتی تو ہم وہ گجہ ہی نہیں پھینکتے کہ یہ ہمارا جال کھا جائے گی یعنی جال بنانا ہمارے لئے مصیبت ہو جائے گا بس جال میں اتنے سراخ ہو جائیں گے اب جو اس کو ڈونڈون کے جو اس کو پکڑتے ہیں کہ وہاں پہ اتنے چند آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں لیکن بہت زیادہ ہوتے تھے تو ہم وہاں جال ہی اس کے ڈر سر نہیں پھینکتے تھے کہ ہمارا جال کھا جائے گی اب ہم بات کریں گی وہ مچھلیاں جسی ہم منگرہ یا شارگ کے انگریزی میں شارگ اس مچھلی میں اس مچھلی میں آپ کو سنکے حیرانی ہوگی کہ اس مچھلی میں انڈے دینے والی قسم بھی ہے اور بچے دینے والی قسم بھی ہے جیسے ہم اپنی زبان میں کہیں گے کالا منگرہ یا سپیٹ منگرہ کیونکہ شارگ ایک انگریزی کا نام ہے مائی جیلی زبان کو کیا جاتا ہے اگر ہم بات کریں بچہ دینے والے شارگ مچھلی کی تو اس کے موں میں دانت ہوں گے اور بہت ساری جو مچھلیاں ہیں اس کے موں میں دانت ہوتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ شارگ بے خطرناک مچھلیاں وہ صرف دو قسم بھی ہیں جسے ہم کر کہتے ہیں یا پھر کندری کہتے ہیں یہ آٹھ سے بارہ بچے دیتی تھی کم سے کم آٹھ اور زیادہ سے زیادہ بارہ پیدا ہوتے ہی ان بچوں کے دوسری بار حملہ آور ہوتی ہے کھانے کے لیے انہی بچوں لیکن بچے اتنے تیز ہوتے ہیں اگر اس کی جڑپ میں آگا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ پیدا ہوتے ہی اس نے تیز ہوتے کہ باگ جاتے ہیں مطلب شارگ ایسی مچھلی کہ اپنے بچے کھا جاتے ہیں ایسی بچے تو اسی حساب سے ہر چیز پہ ہر ہلتی ہوئی چیز پہ صرف آدمی پہ نہیں ہر ہلتی ہوئی چیز پہ حملہ آور ہوتی ہے اور بہت ساری کسی ہیں بہت سارے نام ہیں وہ کسی ٹیم میں آپ کو جو ہے سارے نام بتاؤں گا اس وقت بجے بہت کم نام یاد آ رہے ہیں اور دوسری جو مچھلی ہے میں نے ذکر کیا کہ انٹے دینے والی ہیں اچھا میں نے یہ ذکر کیا کہ بچے دینے والی مچھلی کے نوکیلے اور تیز دانکھ ہوتے ہیں انٹے دینے والی جو مچھلی ہے یہ میں منگرہ یعنی شارک کی بات کر رہا ہوں جو بچے دینے والی اس کا موں میں پلین دانٹ ہوتے ہیں بلکل وہ جیسے خورے قادر کی طرح دانے دانے سے بنے ہوتے ہیں جس میں قیل ہے لیارہ ہے مندریا ہے واکھین ہے تو یہ جو ہرونڈا ہے یہ جو مچھلیاں ہیں یہ ان کے بھوم میں دانٹ نہیں ہوتا اب یہ شکر کس طرح کرتے ہیں خاص کر کچھ جو مچھلیاں ہیں جیسے ویر واکھنگ اور لیارہ ان کے آگے سر کے اوپر ایک تنج ہم جس کو بہتے ہیں لمبی تھی اس میں دانٹ نکلے ہوتے ہیں وہ اسی تنج سے کسی مچھلی پر حملہ آور ہوکے اسی سے مار کے پھر وہ بہتے ہیں تو ان مچھلیوں کے دانٹ نہیں ہوتے یہ انڈے دیتی ہیں کتنے بڑے بڑے اس کی انڈے ہوتے ہیں کس کے شارکے ہاں یہ شارکے اور اس دمانے میں اس مچھلی کی لیمانٹ جو تھی یا مارکیت تھی وہ زیادہ تھی ابھی اس جال کا استعمال کیونکہ یہ جب سے مچھلیاں نہ پید ہوئی ہیں تو ان کے جال کا استعمال بھی جو ہے نہ ہونے کے برابر ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ جو نوے لوگ ہیں اس کو تو جانتے ہی نہیں ہوں گے یہ جال کہلاتا تھا پاکھی اور اس میں جو وہاں مارکیٹ میں ریٹ جو اس کا چلتا تھا وہ پوچ پہ چلتا تھا کیونکہ پوچ کو الگ کانٹ کے جس میں آخری والا جو پر جو ہے وہ بوچ کے ساتھ ہوتا باقی تین پر دو سائٹوں اور پیٹ والا یہ بھی کانٹ کے اس کو الگ نمک لگایا جاتا لیکن مارکیٹ میں سفید پر والے کی جو ڈیمانڈ کی وہ کالے پر والے بچھلی سے آدھے سے بھی زیادہ تھے اس لیے اسے سفید کا جاتا تھا اچھا تو وہ شار یہاں استعمال نہیں ہوتی لی بھار جاتی لی ہاں وہ گیرے سمندروں میں جو ہے پائی جاتی ہے اس کا جال بھی الگ ہوتا ہے اور وہ صرف اسی جو ہے وہ شکار کے لیے ہوتا اس میں آپ کو دوسری اور کوئی بچھلی نہیں ملے گی وہ لانچ میں کھانے کے لیے دی جو ہے جال کا ٹکلا آپ کو کھانے کے مچھلے کے لیے رکھنا پڑے گا کیونکہ اس میں سے آدمی نکل جاتا ہے اس کے سرات میں سے وہ اتنا جال ہوتا ہے تو یہ جو ہے کافی بڑی مچھلیاں جو ہے وہ ہوتی ہیں جینگے میں پیچان ہے کہ نر ہے اور مادہ ہے کےکڑے میں پیچان ہے وہ کونسی بھی قسم کا ہو یہ نر ہے یہ مادہ ہے لیکن ان مچھلیوں میں کوئی ایسی پیچان نہیں ہے ظاہری جو آدمی دیکھ کے یہ بتا سکے کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے اب میں بات کروں گا پچھلے زمانے میں مچھلیوں زیادہ چی ریٹ نہ ہونے اگر میں آپ بات کروں کہ جس وقت جو سوا مچھلی کا لاکھوں میں ریٹ ہے اگر وہ بیس کلو کی مچھلی ہے اٹھا بیس کلو کی مچھلی ہے تو اس کا ریٹ جو ہے سوے کا پانچ لاکھ سے زیادہ ہے لیکن آپ اگر ستر کی دائی میں چلے جاؤ تو یہ مچھلی دس رو بھی دس رو پہ گئی دس رو پہ گئی دس رو پہ گئی وہ اس کے اگر وہ بھی نمک لگی ہوئی کیونکہ میں نے آپ سے ایک بہلے بات کی کہ خپت بہت کم کی ہمارے شیر کے لوگ مچھلی اس زمانے میں کم کھاتے ہیں نہ ہونے کے برابر کھاتے ہیں ہاں جو مائی جی ایریا ہیں وہ 24 کٹنے مچھلی کھاتے ہیں اس کے سی بیٹھائیں لیکن شیر کے لوگ ہیں وہ بہت ہی کم اس میں کھاتے ہیں تو بھئی ڈاکٹور نے بتایا کہ بھئی آپ جا کے مچھلی کھائیں مچھلی سے کوئی اچھی کی طرح نہیں ہے پر پڑھے لیں کے لوگ آئے انہوں نے سمجھا پھر جا کے لوگوں کا ہم بات کر لیں مائی کی ریبن فش کی تو ریبن فش بھی ہمارے کبھی کوئی نیٹ نہیں کھا نہ یا کوئی کھاتا تھا نہ ابھی کوئی کھاتا تو جب یہ کنٹینر سسٹم ہوا پر یہ جب بیرون ملک جب ایکسپورٹ ہونے لگی تو پھر ان کی ڈمانڈ پڑی اس وقت بھی خاص کر اس طرح کی جو مچھلیہ ہیں وہ زیادہ تعداد میں چائنہ ہی ایکسپورٹ ہوتی ہیں یا پھر چائنہ نمہ ملکوں میں جیسے تھائی لین وغیرہ جو ہے ہو گیا تو ایسے ملکوں میں یہ مچھلیاں ایکسپورٹ ہوتی تھیں ہمارے زمانے میں ان مچھلیوں کو ہم جال سے نکال کے پھینک دیتے تھے اگر کسی پانی میں یہ زیادہ مچھلیاں ہیں تو ہم وہاں جال تک نہیں پھینک دیتے یہ صورتیال اور اس زمانے میں چھوٹی مچھلیوں اب ہم اگر اس کی آلوکی کی بات کریں تو اگر قدیم زمانے کی مائی گیری کی بات کریں تو وہ جب مچھلی نمک لگانے کے لیے کانٹ دیتے جو اس کو آنٹرے وغیرہ نکلتے تھے تو وہ سمدر میں نہیں پھینک دیتے یعنی انہی خالی نمک کی بوریوں میں ان کے آنٹرے وغیرہ پھر کے رکھ دیتے اور آکے وہ کنارے پر اس کو ڈال دیتے تھے کہ یہاں گی دلائیں گے اس کو کھا جائیں گے سمدر میں اس کو پہنکنا نہیں ہے اس کو آلوکی کا علم نہیں تھا مگر یہ ضرور کہتے تھے کہ ان کو فیکیں گے تو یہاں سے مزلیاں باگ جائیں اگر ہم بات کریں خاص کر جینگے کی تو جینگے کی جو دو قسمیں یا تین قسمیں ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں اور ان میں سے دو قسمیں وہ خاص کر ان کی جنریشن مینگروز کی جڑوں میں ہوتی ہے خاص کر میں بات کروں گا آہ جیرہ جینگے کی جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی ایک اور قسم میں جسے پٹا سے بولتے ہیں لیکن شماروسی میں ہوتی ہے اس کا بھی جو وہ وائٹ ہوتا ہے دوسری جو قسم ہے آہ وہ ہے آہ کیڑی کی اور تیسری جو قسم ہے وہ ہے کلری کی یہ کلری جو ہے یہ آہ سمدر میں باہر آہ کیسیار جی چٹانوں میں ہوتا ہے اور چوتھی جو قسم ہے وہ ہے ٹائگر کی ٹائگر دو قسم کے آہ اس میں جینگیں لیکن میں آج بات کروں گا خاص کر جو آہ سب سے آہ بیشت جینگا ہے آہ جو ہمارا ملک خاص کر آہ جو ہے یورپ آہ کے ممالک میں ایکسپورٹ کرتا تھا موسیقی